بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بالنوٹفیکشن آن کر لیجئے تاکہ انویل ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہیں ایک دفعہ مل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید معجز ناظرین ہزارہ خطرناک بیماریوں ایڈز کینسر ہیپاٹائٹس شوگر مردانہ کمزوری وغیرہ سے نجات شاہ عبدالقادر رائے پوری رحم اللہ کا خاص الخاص حمل موت و حیات اور لا علاج بیماری سے شفا صرف اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے کوئی یہ دوہ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس ایسی کوئی چیز ہے جسے استعمال کر کے منٹوں میں ہر کوئی چنگا بھلا ہو سکتا ہے ہر کوئی اسباب کے درجے کی بات کرتا ہے اللہ تعالی اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توقل کرنے سے پہلے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے بیماریوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے آیات شفا بھی اسباب کے درجے میں ہے بڑے بڑے بزرگوں نے ان کے ذریعے سے شفا ملنے کی پیشنگوئی کی ہے ان بزرگوں میں شیخ عبدالقاسم قشیری رحمہ اللہ قاضی بیزاوی رحمہ اللہ شامل ہے شیخ عبدالقاسم قشیری رحمہ اللہ کے بیٹے اتنی شدید بیمار ہو گئے کہ ان کے بچنے کی کوئی امید نہ رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خواب میں تشریف لاکر ان آیات کو پڑھنے کی تاقید فرمائی شیخ نے کچھ دیر پڑھ کر دم کیا تو وہ بچہ بھلا چنگا ہو گئے یا ٹھیک ہو گیا معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ اسے کوئی خطرناک بیماری رہی ہے شیخ فرماتے ہیں کہ ان آیات کے ذریعے شفا پانے کے لیے اول و آخر تین تین بار دروشری پڑھیں پھر تین مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ سمیت پڑھیں اس کے بعد درجزل آیات شفا پانی پر پڑھ کر مریض کو پلائیں کچھ عرصہ پلانے سے انشاءاللہ العزیز شفا حاصل ہوگی اور شیخ یہ بھی لکھتے ہیں کہ کینسر شوگرز ہیپٹائٹس ایسی موزی مرض کے لیے یہ بہت ہی کامیاب وظیفہ ہے بہت ہی کامیاب عمل ہے آیات مبارکہ نوٹ فرمالیں وَيَشْوِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ سُورَةِ طُوبَةِ وَشْفَاءُ لِمَا فِي الصُدُورِ سُورَةِ يُنس شراب مختلف علوانه فیه شفاء للناس سورہ نخل وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ سُورَةُ الْأَسْرَةِ وَإِذَا مَرَجْدُ فُوَ يَشْفِينَ سُورَةِ شُعَرَةِ قُلْهَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَمْ وَشِفَاءٌ سُورَةِ سُوَافَاتِ ویسے بھی ان شفایا شفا والی آیات کو آپ زبانی یاد کر لیں جب بھی بچہ بیمار ہو گھر میں کوئی بیمار ہو کسی قسم کی بھی کوئی بیماری ہو اول واخر ایک ایک مرتبہ یا تین تین مرتبہ آپ درود سیری پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ پانی میں دم کریں اور مریض کو پیلا دیں انشاءاللہ اللہ عز و جل ان کلام پاک کی آیات مبارکہ سے مریض کو شفا نصیب فرمائیں گے مرز ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا وظیفہ امید کرتے ہیں کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اگر ویڈیو اچھی لکے تو لائک کر لیجئے اور صدقائی جاریہ سمجھ کے شیئر کر دیجئے اور اپنے چینل وظائف ان حکمت کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آئندہ بھی آپ کو اچھی چھی ویڈیوز ملتی رہیں جزاکم اللہ